عربہ بن مسعود جب واپس گئے مشرقین مکہ کی طرف سے مذاقرات کر کے میدانِ عدیبیہ میں واپس گئے تو مشرقین مکہ نے کہا کیا خوشخبری لائے ہو کیا حضور علیہ السلام میں عدیبیہ سے واپس چلے جائیں گے کیا ہمارا مکہ پچ جائے گا فتح ہونے سے کیا عرب کے اندر ہماری حکومتیں رہیں گی یا رسول اللہ غالب آ جائیں گے اس نے کہا نہ پوچھو وہ نے کہا کیا ہوا وہ نے کہا اے قوم نے کہا کیا پوچھتے ہو میں بڑے بڑے درباروں میں گیا میں کیسر و کسرہ کے دربار میں گیا میں نجاشی کے دربار میں گیا لیکن جو منظر میں نے محمد عربی کے دربار کا دیکھا میں نے کہیں نہیں دیکھا اس نے کہا کیا دیکھا وہ نے کہا اس نے کہا میں نے دیکھا کہ جب نبی علیہ السلام مبارک تھوک زمین پر پھینکتے ہیں تو چودہ سو صحابہ ہاتھ لے کر دور پڑتے ہیں حضور یہاں پھینکے حضور یہاں پھینکے آج جب حضور تھوک مبارک پھینک دیتے ہیں پھر وہ اپنے ہاتھوں پر مل کر اپنے مو پر ملتے ہیں ایسے کر کے جب رسول اللہ وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانے لینے کے لئے صحابہ ایسے دوڑتے ہیں قریب ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دے کہ یار حضور کا تُو نے لیا اثر کا تو مجھے لینے دیکھا مزگن فرمایا ایسے آنکھ اٹھا کر بھی حضور کی طرف نہیں دیکھتے کہیں دیکھنا بھی بیت بھی نہ بن جائے حضور ایک کو حکم دیتے ہیں جاؤ جا کر یہ کام کر کے آؤ چودہ سوڑ اور صحابہ اس حکم کو بجا لانے کے لئے دوڑ پڑھتے ہیں